بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈن آج سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو کہ سیکنڈیئر کا امتحان آپ نے کلیر کر لیا اور گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق اس سال آپ بغیر امتحان دیئے پاس ہو گئے تو بہت بہت مبارک ہو اب انٹر میجرٹ کے بعد آگے کی تارگیڈ انیسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہے وہ تمام سٹوڈن جو انیسٹیز میں ایڈمیشن لینے کے خواہش مند ہیں وہ سٹوڈن اب انیڈی کی تیاری کریں اس تیاری میں ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں بھی ہیں میٹمیڈکس ٹیچر انیڈی کے حوالے سے جو میٹمیڈکس کے کوشنز پوچھے جاتے ہیں جن کا ویٹ ٹوئنٹی فائف مارکس ہوتا ہے آؤٹ آف ہنڈیڈ ہنڈیڈ مارکس کا پیپر ہے ایپٹی شوٹ ٹیسٹ ہے ٹوئنٹی فائف مارکس میٹمیڈکس کے ہوتے ہیں اور یہ مارکس فرسٹ یر سیکنڈ یر کی بکس سے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ ہماری اس سیریز میں ہمارے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ میٹمیڈکس کے حوالے سے آپ کی گھر بیٹھے آن لائن تیاری ہو جائے گی ہماری کوشش ہوتی ہے ہر پیر اور جمرات والے دن یہ ٹیسٹ کنڈک کیے جائیں یہ ٹیسٹ وارس اپ کے تھو آپ کے موبائل میں سینڈ کیے جاتے ہیں اگر آپ نے اب تک ہمارا گروپ جوائن نہیں کیا تو ہماری اس نمبر پہ ضرور جو ہے وہ ہماری گروپ کو جوائن کریں تاکہ ٹیسٹ پیپر آپ کو سینڈ کیے جا سکیں اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہم اس کا سلوشن بھی سینڈ کرتے ہیں اور ان ٹیسٹ پیپر کے لیے ہم آپ کو کچھ ریویو لیکچرز بھی یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس لئے کا کمینگ ٹیسٹ سیکنڈ ڈیئر میٹمیڈکس کا چپٹر نمبر تھری ہے جنرل ایکویشن اور سٹیڈ لائن تو آج ہم جنرل ایکویشن اور سٹیڈ لائن جو آپ نے پڑھا ہے ان کے فارمولے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ کمینگ ٹیسٹ میں آپ اچھا سکور کر سکیں اب ہمارا یہ نمبر ہے ڈیرو ٹیپل تھری ٹو ڈیبل ون سیکس نائن زیرو فائیف اس نمبر پہ آپ ریکویسٹ سینڈ کریں میں انشاءالا آپ کو اپنے اس گروپ میں شامل کر لوں گا اور ٹیسٹ پیپر جو ہے وہ سینڈ کرتا رہوں گا جو ٹیسٹ پیپر فرائیڈی کو جو ٹیسٹ پیپر منڈے کو سیکنڈ ڈیر کا ہم ٹیسٹ پر برامون کندک کرتے ہیں اور تھرزے والی دن فرس جے کا ویپر کندک کرتے ہیں وہ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا اور یہ سیپریٹ گروپ سے گرلز کا الگ گروپ ہے بائیس کا الگ گروپ ہے اچھا بچو اب آئیے ہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ ڈیر چپٹر نمبر تھری سے متعلق کوششنز بچو آپ کو یاد ہے کہ جنرل ایک پیشن او اسٹریڈ لائن چپٹر نمبر ٹو کا ریویو ہم نے کرائے آپ کو آج چپٹر نمبر تھری کا ریویو کراتے ہیں دونوں چپٹر اسٹریڈ لائن سے متعلق ہیں اس چپٹر نمبر تھری میں بھی کافی باتیں چپٹر نمبر ٹو کی استعمال ہیں آپ جانتے ہیں کوئی سٹیٹ لائن ایکس ایکسس سے انگل بنا رہا ہو اس بننے والے انگل کو انگل آف انکلینیشن کہتے ہیں اس انگل کا ٹینجن لے لیا جائے تو سلوپ آف لائن کو ریپریزنٹ کرے گا بیٹا آپ جانتے ہیں لائن اگر ٹو پوائنٹ سے پاس ہو رہی ہو تو اس لائن کا سلوپ فارمولا y2 minus y1 divided by x2 minus x1 سلوپ معلوم کرنے کا تیسرا فارمولا جو اس چپٹر میں استعمال کیا گیا اگر لائن کی ایکویشن گیون ہو لینئر ایکویشن ہمیشہ لائن کو ریپریزنٹ کرتی ہے ax پلس by پلس c equal to 0 تو ایکویشن آف لائن آپ کو گیون ہے اس کا سلوپ معلوم کرنے کا فارمولا minus coefficient of x upon coefficient of y یہ تین فارمولے ہیں you must remember پھر آئیے بٹے ہاں پر فرس کریں ایک لائن کی ایکویشن ہے a1x پلس b1y پلس c equal to 0 سیکنڈ لائن کی ایکویشن یہ ہے یہ فرس لائن کی ایکویشن آپ کو گیون ہے سیکنڈ لائن کی ایکویشن گیون ہے most of the time اگر two لائن پیرل ہوں تو ان کے درمیان condition کیا استعمال کرتے ہیں m1 equal to m2 اگر ایکویشن گیون ہو تو وہاں پر condition اس طرح سے ہو سکتی ہے یہ اس سے multiply ہو جائے گا a1 b2 minus اس سے multiply ہوگا a2 b1 equal to 0 اگر یہ condition fulfill ہو a1 b2 minus a2 b1 equal to 0 then we say these two lines are parallel اگر یہ ہی دو لائن کو discuss کریں lines اگر perpendicular ہو ان کے درمیان angle کتنا بن رہا 90 degree کا angle بن رہا تو most of the time ان کے درمیان condition کیا ہے m1 m2 equal to minus 1 لیکن اگر اس طرح two lines کی equation آپ given ہو ملٹیپلائی کر دیں گے a1 a2 اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے plus یہ condition اگر verify ہو رہی ہو it means یہ two lines آپس میں کیا ہو جائیں گی perpendicular ہو جائیں گی اب دیکھیں یہ آپ کے پاس point two line distance formula ایک point ہے distance formula اس سے پہلے آپ نے point to point distance formula پڑھا اب آپ کو کیا پڑھا جا رہا ہے point to line distance formula یہ point ہے outside of the line ہے اس کی coordinate x1 y1 یہ ایک line ہے اس کی equation ax by c equal to 0 پیٹھے یہاں سے ہم نے کیا کیا ایک perpendicular drop کر دیا ایک line draw کر دی perpendicular کر دیا اس perpendicular کی length d کے اس کا formula ہے اس طرح سے ax1 plus of b y1 plus of c mod under root of a square plus b square یہ اس کا formula ہے کیا کہ آپ نے line کی equation آپ کے پاس ہے اس line کی equation میں point put دیا ax1 b y1 plus c mod under root of x coefficient y y یہ formula بہت آپ نے استعمال کیا اس exercise میں اس point line distance formula کا نام دیتے ہیں but آپ دیکھیں line کی equation معروم کرنی ہے جو pass ہو رہی ہے passing through the point of intersection of two given lines یہ آپ کے پاس two lines آپ given ہیں first line second line یہ point of intersection ہے اب آپ کو line draw دعا جائے گی پیٹا اس condition کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے ایک ویلو معلوم کر سکتے ہیں ایک اور topic پڑھا ہم concurrent lines 2 3 lines ہوں یا 3 سے زیادہ lines ہوں اور سب کے سب ایک point سے پاس ہو رہی ہوں سب کے سب ایک point سے پاس رہی ہوں ان تمام lines کو a1 b1 c a2 b2 d a3 b3 e تو ان کے determine بناتے ہیں اگر determine ان کا جواب کیا جائے zero term comments کریں these three lines are concurrent lines ٹھیک وہ تمام lines جو ایک ہی پائنٹ سے پاس ہو concurrent lines اور تینوں equation given ہو تو یہ کام کریں گے اچھا یہ point جو ان تینوں lines سے اچھا یہ point جو تینوں lines پہ موجود ہے common point ہے اسے نام دیتے ہیں point of concurrency کیا کہتے ہیں point of concurrency یہ فاملا باس familiar ہے ایک triangle ہے اس کے تینوں vertices given ہیں آپ جو geometry پڑھتے ہیں second year میں وہ coordinate geometry کہلاتی ہے اس میں triangle given ہے تو تینوں vertices کے coordinate given ہے x1 y1 x2 y2 x3 y3 تو اس کا area معلوم کرنا ہو تو formula ہے half x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 determinant کو open کریں half سے multiply کریں area of triangle آجے گا اچھا یہ line important topic ہے یہ line کی equation میں آپ اور ایک point ہے x1 y1 point اور line کا فیصلہ کرنا ہے کہ point کہا موجود ہے line پر موجود ہے above the line below the line ہے اس قسم کی discussion کرنی ہے تو ضروری ہے y کا coefficient positive ہونا چاہیے y کا coefficient ہے positive ہونا چاہیے negative نہ ہو اگر negative ہو تو minus multiply ہ کرنے کے بعد اگر zero equal to zero آجائے تو ہم comments کریں گے کہ یہ جو point ہے x1 y1 lies on line line پر موجود ہے ایک point ہم نے put کیا put کرنے کے بعد zero equal to zero نہیں آیا بلکہ جواب positive آیا greater than zero آیا اب comments کریں گے کہ یہ جو point ہے آپ کے پاس x1 y1 lie کر رہا ہے above the line lie above the line line کے اوپر موجود ہے ٹھیک ہے پھر دیکھیں اگر یہ point آپ نے put کر دیا put کرنے کے بعد جواب less than zero آگیا تو یہ کہیں گے آپ کہ یہ point x1 y1 lie کر رہا ہے below the line line کے practice سکھئے گا آگے بات کرتے ہیں یہ two line parallel ہے two lines parallel ہیں ان کی equation آپ given ہے line کی equation سے اندازہ ہو جاتا ہے x y same ہونا چاہیے نہیں ہے تو پہلے آپ same کر لیں line کے constant کا فرق ہوگا اگر دو line کی equation given ہوں دونوں parallel ہوں دونوں میں x y کا coefficient same کر دیا گیا اب ان کے درمیان distance معلوم کرنا ہے اس کو distance between two parallel line کا نام دیں گے تو اس میں آپ constant کا difference لیں c1 minus c2 اس constant کا difference لیں difference کرنے کے بعد upon a square plus b square اس میں آپ a1 square plus b1 square یہ replace کر دیں گے ان constant کا difference لیں گے اور ان کے coefficient کسی ایک line کی equation میں کا coefficient x y a1 square a2 square اچھا اب دیکھیں یہ بڑا common سی بات ہے ایک تین points اگر collinear ہو تو ان کے triangle کا area zero کے برابر ہوتا ہے reverse بھی ہو سکتا ہے ایک triangle اس کا area zero ہے تو آپ comments کیا کریں گے lines کیسی ہیں collinear ہیں اب یہ important topic ہم پڑھتے ہیں یہ topic exercise 3.3 میں پڑھا combine equation of two line two line کی combine equation اور دونوں origin سے پاس ہو رہی ہیں یہ first line کی equation ہے second line کی equation ہے یہ دو line ہے دونوں line origin سے پاس ہو رہی ہیں تو ان کی combine equation معلوم کرنے کا general formula کیا ہے وہ ax square plus 2 h y plus by square always represent two lines passing through origin اس equation کو homogeneous equation of degree 2 دیتے ہیں 2 2 اور x y qui power 1 homogeneous equation of degree 2 بھی کہتے ہیں یہ ax square 2 h x y by square combine equation ہے پہلی line کا slope m1 second line کا slope m2 اگر combine equation given ہو origin سے پاس ہو رہی ہوں تو individual line کے slope معلوم کر سکتے ہیں اس کے لئے formula ہے minus h plus under root h square minus ab minus h minus under root h square minus ab upon b now here combine equation given here ax square plus of 2 h x y plus by square equal to zero here you have combined equation is second line m2 m1 plus m2 minus 2 h upon b this formula is m1 m2 product is formula a upon b this formula m1 m2 product is combined equation is product of slow معلوم to a upon b b d here combine equation is given two lines to represent the line origin is a y square y y square is 0 to comment here is what is perpendicular here number 2 if you have minus مائنس اے بی ایکول ٹو زیرو اگر یہ کنڈیشن ویریفائی ہو رہی ہو تو کہا جائے گا یہ کمبائن ایکویشن ہے اور کونسی کمبائن ایکویشن ہے کونسیڈن لائن کی کمبائن ایکویشن ہے یعنی اوور لیپ کر رہی ہے بیٹا نیچر آف لائنز یہ کمبائن ایکویشن آپ کو گیون ہے اس میں ہم نیچر بتانی ہیں تو ڈسکرمنٹ فارمولا اپلائی کرتے ہیں ایچ اسکرمنٹ فارمولا اپلائی کرتے ہیں اگر 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 ایچ اسکرمنٹ فارمولا اپلائی کرتے ہیں لائنز کیسی ہیں ایمیجنری ہیں اگر ایکول ٹو زیرو آ رہا ہے تو کمنٹس کیا کرو گے لائنز آر کوئنسیڈنٹ لائنز اوور لیپ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں پیئر آف پرپینڈکولر لائن یہ کمبائن ایکویشن گیون ہے اس پہ دو لائن اور دروہ کرنی ہے اور وہ دونوں لائن اس گیون لائن پہ پرپینڈکولر ہیں تو بڑا آسان فارمولا ہے اے بی کو ایکس چینج کر دیں بی ایکس اسکوائر بیش والے کی سائن چینج کر دیں ٹو ایچ ایکس وائی پلاز آف اے وائی اسکوائر ایکول ٹو زیرو یہ اس کا فارمولا ہے اب بڑا دیکھیں بیدہ ایکویشن اور پیئر آف لائن کمبائن ایکویشن اور آف لائن پاسنسل اوریجن اب یہ ٹو لائنس اوریجن سے پاس ہو رہی ہے اس کی کمبائن ایکویشن گیون ہے آپ کو تو اس کا اینگل معلوم کرنے کا فارمولا ٹو انڈر اوٹ آف ایچ اسکوائر مائنس اے بی اے پلاز بی ہوتا ہے آئی ہوپ یہ کلیر ہے یہ ٹو لائنس اوریجن سے پاس ہو رہی ہیں تو ان کی کمبائن ایکویشن آپ کو گیون ہے تو بڑا ان کے درمیان بننے والے اینگل کو اس فارمولے سے معلوم کر لیتے ہیں یہ فارمولے ہیں جو آپ نے چپٹر نمبر تھری میں استعمال کی ہے آئی ہوپ یہ فارمولے آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے دو مرتبہ دیکھ لیں تو پورا چپٹر تھری اس پندرہ بیس منٹ میں ریوائز ہو گیا اب آپ جو ٹیسٹ پر پر سینٹ کیا جائے گا انشاءاللہ اس کو آسانی سا ٹائم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے آہ فردر کوششنز کچھ اور کوششنز کو سالٹ کر کے اپلوڈ کریں تو ہماری بھرپور کوشش ہے کہ آپ آن لائن جو ہے وہ اینڈی انڈی ٹیسٹ کا میتمنٹی کا پورشن جو ہے کمپلیٹ کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں اور کوئی دن ضائع نہ کریں ریگلر بیسی سے پڑھتے رہیں ابھی انتہا اور باقی ہیں اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو چین ایسٹریز میں ایڈمشن آپ کا ہو جائے پڑھ لکھ کر اپنی اور قوم کی حدمت کر سکیں جزاک اللہ موسیقی موسیقی موسیقی